اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے 27 جنوری ہے اور سن ہے 2024 ہم موجود ہیں راولپنڈی ریلوے سٹیشن پہ لوکومورٹیو 4568GU20 تیار ہے سکس ڈاؤن کو مارگلا سے لے کے لاہور تک لے جانے کے لیے ایمٹی ریک سب سے پہلے یہ لے کے جائے گا راولپنڈی سے مارگلا سٹیشن اور پھر وہاں سے تین بجے دوپیر کو اورجنیٹ ہوگی سکس ڈاؤن گرین لائن آج ہم گرین لائن کا ریویو کریں گے پورے ایک سال کے بعد 27 جنوری 2023 کو آغاز ہوا تھا پاکستان کی اس پریمیم ٹرین کا اور آج پورا ایک سال ہو چکا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ ہم نے گرین لائن میں سفر بھی کیا تھا آپ کو یاد ہے اور پورا اس کا ریویو کیا کراچی تک آج پھر ہم ریویو کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آج ہم دیکھیں گے کہ گرین لائن نے کیا کھویا اور کیا پایا ریک کیس حالت میں آئے ہیں فیر کیا آئے ہیں ٹائمنگ کیا ہے ٹرین کی تو یہ سب آپ کو دکھائیں گے سب سے پہلے امٹی ریک کے واشنگ لائن سے ابھی آئے گا وہ ٹیجمنٹ دکھائیں گے پھر انشاءاللہ آپ کو لے کے چلیں گے مارگلا اور اسی دوران جو ہے ہم ریویو بھی کریں گے کوچز کا پہنے دو بجے ریک جو ہے وہ امٹی ریک آگیا ہے راول پرنٹی سٹیشن پہ اور کوچز آپ یہیں سے پہلے دیکھیں ایکسٹیریئر اس کا داگ دھبے ہلکے ہلکے آپ کو لگے بنظر آ رہے ہیں اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ لیوری جو ہے وہ ہٹ گئی ہے اور بزنس کلاس کی کوچز آپ دیکھیں ہماری جو کنویشنل کوچز ہیں ان کا جو کلر ہے وہ لگی ہوئی ہیں دو کوچز پارلر کلاس اسی چندرڈ ابھی کانومی کلاس کی کوچز آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ یہ لیوری ہے گرین لائن کی اور دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لیوری جو ہے وہ گرین لائن کے لیے ٹیڈوس کرائی گئی نیا کلر ہے تو گرین ہی پر یہ ہے کہ اس کا جو رنگ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور دو ہزار تئیس میں جب گرین لائن چلی تو تب یہ کوچز جو ہیں لگائی گئیں گرین لائن میں اس کے بعد یہ پاور بین بھی آپ دیکھ لیں یہ بھی پرانے والی جو کنویشنل لیوری ہے اس کے اندر لگی ہوئی ہے تو ایک سال کے اندر اندر جو گرین لائن کی لیوری ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ دو کوچز لگی ہوئی ہیں اس میں بزنس کلاس کی پرانی والی لیوری کی اور اس کے لابہ پاور وین اٹھائچ ہوئی ہے وہ بھی پرانی والی لگی ہوئی ہے ابھی یہاں پہ ایمٹی ریک کے ساتھ لے کے جائے گا مارگلا تک تو انشاءاللہ مارگلا چلتے ہیں اور آپ کو پھر اندر سے کوچز کی حالت دکھاتے ہیں اٹھائچ ہو گئے موڈ میں اب اس کو لے کے جائے گا یہ مارگلا ریلوے سٹیشن تک تقریبا ساتھ سے آٹھ کلومیٹر کا ٹرائبل ہے دوستو ابھی ہم سی آر آر سی ٹینکشن کی کونمی کلاس کوچ میں موجود ہیں ایک سال پورا ہو گیا ہے اس کو چلتے ہوئے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ ابھی یہ واشنگ لائن سے ہو کے آئی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے دھولی بھی ہے کوچ اندر سے ساف ستری ہے پہلے تو اوورال آپ اس کی ایک لک دیکھ لیں لائٹ جل رہی ہیں فین بند ہیں کیونکہ سردی ہیں پانی کے لیے وارٹر ڈسپنسر جو ہے موجود ہے فائر ایکسننشر لگے ہوئے ہیں فین بھی ہم چیک کر لیتے ہیں یہ اوپر والی لائٹ بھی جل گئی ہے فین میرے حال میں ڈسکونیکٹ کیے ہوئے ہیں کیونکہ سردی ہیں اس کے بعد ہم اس کی جو سیڈز ہیں اس کی کنڈیشن آپ کو دکھاتے ہیں آپ یہاں گوھر سے دیکھیں آپ کو مٹی جو ہے وہ نظر آئے گی اس جگہ پہ اس کے بعد سیڈز کی جو بیکس ہیں وہ دیکھیں آپ پوشش دیکھیں آپ یہ دیکھیں اب بیسکلی یہ جو ہے وہ کپڑے کی پوشش ہوئی بھی ہے تو اس کی حالت جو ہے وہ بگڑنا شروع ہو چکی ہے اس تا اس تا ایک سال کے اندر اور بیک کے اوپر جو سر کے سٹینز ہوتے ہیں تیل یا پسینہ یا کچھ وہ بھی موجود آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی طرح یہ آپ بڑی والی برس دیکھ رہے ہیں ایکانومی کلاس ہے کیونکہ کھڑگیاں کھلتی ہیں تو اس کے بعد یہ مٹی دیکھیں یہ جم چکی ہے یہ جمی بھی نظر آ رہی ہے مٹی آپ کو تو آپ جتنا مرضی اس کو صاف کر لیں یہ اب صاف اس سے زیادہ ہوگی نہیں تو اس کا حل جو ہے وہ صرف ایک ہی ہو سکتا تھا جو ہوا نہیں کہ جو سیٹ کی پوچش تھی وہ لیڈرائیڈ کی ہوتی اور لیڈرائیڈ کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ سٹینز جو ہیں وہ رکھتا نہیں ہے گیلا کپڑا لگے تو وہ صاف ہو جاتا ہے اور نہ ہی یہاں پہ جو کھانا پینا کرتے ہیں لوگ بیٹھ کے سیٹ کے اوپر وہ جو پانی یا سالن یا چائے گرتی ہے اس سیٹ کے اوپر وہ بھی لیڈرائیڈ پہ جذب نہیں ہوتی بلکہ اس میں جو ہے وہ جذب ہو جاتی ہے تو یہ ایک ڈیفرنس ہے تو ایک اونوی کلاس آپ نے دیکھ لی ہے سٹینز آپ کو نظر آئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی سٹینز ہیں یہ سیٹ بھی دیکھیں یہاں سے پھڑنا شروع ہو چکی ہے اس کے بعد میں آپ کو بین دکھاتا ہوں واشنگ لائن سے آئیے ٹرین تو بین کی کیا حالت ہے بین کلیر ہے جی صاف ہوا ہے بلکل ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ٹوائلٹ وہ کس حالت میں یہ ہے جی ایک اونوی کلاس کا ٹوائلٹ سنک پانی آ رہا ہے جی اس کے بعد تہارت کرنے کے لیے لوٹا موجود ہے لائٹ جل رہی ہے میرر بھی ہے واش روم کلیننگ چیک لسٹ جو ہے وہ لگی بھی ہے پر اس کے پر اندراج کوئی بھی ہوا وہ نظر نہیں آرہا تو اوورال جو کنڈیشن ہے وہ آپ میسی نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے کنڈیشن ٹوائلٹ کی دوپیار کو دو بچ کے دس منٹ پر ایمٹی ریک سکس ڈاؤن کا مووو کر رہا ہے راولپنڈی سے مارگلا کے لیے دوستو ابھی جو باقی کمپوزیشن ہے ٹرین کی وہ آپ کو دکھاتے ہیں باقی کوچس یہ نیکس جو ہے وہ ایکانومی کلاس کی ایک اور کوچ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی وارٹر ڈسپنسر جو ہے موجود ہے پانی بھی بھرا ہے اس کے اندر واشنگ لائن سے بلکل ساف ستری ہو کے آئی بھی ہے یہ کوچ برس کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ کو میں الڑی دکھا چکا ہوں تو وہ سب ہی برس جو ہیں ان کے اوپر سیم اسی طرح ہی آپ کو سٹینز جو ہیں وہ نظر آئیں گے تو تمامی جو ایکانومی کلاس کی کوچس ہیں ان کی ایک جیسی حالت ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو سٹینز نظر آئیں گے تو یہ سٹینز جو ہیں وہ حصہ بن چکے ہیں ان سیڈز کا اور یہ ساری عمر جو ہے ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ اس پوشش کو ریپلیس آپ نہیں کریں گے پر اگر یہ دوبارہ میں کہوں گا کہ لیدرائیڈ ہوتی تو پھر یہ سٹینز جو ہیں اس کے اوپر آپ کو نظر نہ آتے ابھی چلتے ہیں جی ایسی سٹینڈڈی کوچ میں یہاں پہ آپ کو فائر ایکسینٹر جو ہے وہ لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں موجود ہیں اس کے علاوہ یہ کوچ آپ دیکھ لیں بلو پوشش کے اندر بیڈنگ جو ہے اس کے جو پیلو وغیر ہیں وہ موجود ہیں سٹینز کے اوپر ائر کنڈیشننگ آن ہے حفاظتی ہتوڑا بھی موجود ہے ابھی تک کوچ کے اندر ان سٹینز کی حالت جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے زیادہ مختلف نہیں ہے پر یہ ہے کہ اس کے اوپر بر آنا شروع ہو گیا پوشش پہ اور سٹینز بھی جو ہیں وہ موجود ہیں کیونکہ ڈار کلر ہے اس کا تو وہ اتنے زیادہ واضح نہیں ہے لائٹس جل رہی ہیں اس کے علاوہ ریڈنگ لیمپ دیکھتے ہیں ملکل آن ہو رہا ہے یہ ریڈنگ لیمپ چارجنگ جو ہے وہ آن ہے چارجر اس وقت میرے پاس نہیں ہے پر یہ آپ دیکھیں ریڈ اس کی جو لائٹ ہے وہ آن ہے تو یہ چارجنگ جو کام کر رہی ہے اوپر والا ریڈنگ لیمپ بھی جل رہا ہے جو اسی سٹینڈرڈ کی جو کوچ کی کنڈیشن ہے وہ بہتر ہے ساپ ستری ہے کوچ ابھی تک ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دوسری کوچ اسی سٹینڈرڈ کی اور اس میں آپ یہ دیکھیں اسٹین دور سے ہی نظر آ رہا ہے اس کے بعد یہ سٹینڈ پہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو یہ داک دھبیل لگے میں نظر آ رہے ہیں ائر کنڈیشننگ یہاں پہ بھی آن ہے ریڈنگ لیمپ آن ہو رہے ہیں اندر والا بھی دیکھ لیں یہ بھی آن ہو رہا ہے وارٹر ڈسپنسر موجود ہے پانی بھی ہے اس کے اندر اس کا ٹوائلٹ آپ کو دکھاتے ہیں جلدی جلدی یہاں پہ ڈبلیو سی ہے لگاوا اس کے بعد مسلم شاور بھی ہے پانی بھی آ رہا ہے اس میں اور سنکھ کے اندر بھی پانی آ رہا ہے لائٹس آن ہے میلر ہے آیود ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں سی آر سی ٹینکشن کی پائلر کار میں اور اس کی اوورال آپ لوگ دیکھیں فائر ایکسنشر آگ بچانے کا یہ جو آلات ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اس کے بعد ایلی ڈیز جو ہیں وہ آن ہیں اس کا بن دیکھ لیتے ہیں ساف ہوا ہوا ہے بلکل ائر کنڈیشننگ اس کوچ میں بھی آن ہوئی بھی ہے اور سیٹس کی حالات آل ریڈی میں آپ کو اپنی ایک وڈیو میں دکھا چکا تھا وہ کلپ میں آپ کو دوبارہ شیئر کروں گا کہ اس میں کچھ سیڈ جو تھیں وہ روٹیڈ غلط طریقے سے کر کر کے وہ بروکن ہو چکی ہیں یہ فوٹ ریسٹ ہے جی ٹھیک ہے ابھی تک اس کوچ کا اور اس سیڈ کا کمازگم دکھانے کی میز اور اس کوچ کا جو حفاظتی ہتھوڑا ہے وہ بھی موجود ہے لگاو ہے کمی اس کوچ میں ایک چیز کیا ہے جو میں آپ کو دکھا دوں دوبارہ کہ مارکر آج بھی اس کوچ میں ایک سال بعد مارکر سے نمبر لکھے ہوئے ہیں آج بھی اس کوچ میں جبکہ جو اس کے سٹاک مارکنگ تھی وہ یہ ہے جو کہ ہماری جو ریلوے بکنگ ایپ ہے اس کے مطابق نہیں تھی تو پھر انہوں نے اس کو چین کر کے مارکر سے لکھا گیا اس کو تبدیل ہونا چاہیے تھا جو آج تک نہیں ہو سکی ایک سال ہو گیا پورا کیونکہ پریمیم ٹرین ہے تو تھوڑا بہت خیال کرنا چاہیے ریلوے کو بھی اے جی آپ آگئی اے سی بزنس کی کوچ اور اس کوچ کے بارے میں بتا دوں گا یہ پہلے سے ہی جو تھی پرانی کوچز تھی سی این ار والی جن کو دوبارہ سے باہر سے کلر کر کے گرین لائن کی نئی لیوری کے مطابق اس گرین لائن کی نئی جو یہ لیوری تھی اس کے اندرے ایڈ کیا گیا تھا یہ آپ دیکھ لیں جی ایسی بزنس کلاس گرین لائن سکس ڈاؤن گرین لائن سکس ڈاؤن اس میں لگے ہوئے ہیں اور سٹینز آپ دیکھ لیں اس پہ موجود ہیں اس کوچ کا میں گلہ نہیں کروں کیونکہ یہ پرانی تھی اور اس کو پرانی حالت میں باہر سے جلدی کلر کر کے لگایا گیا تھا اندر سے بلکل بھی ریف اربش نہیں ہوئی تھی یہ کوچز اور دوستو ایک چیز اور آپ کو بتا دیں کہ یہ والی جو کوچ ہے اسی بزنس کلاس کی ہے تو پرانی اور اگر آپ فیر کی بات کریں گے تو اس کا فیر تمام کوچز سے سب سے زیادہ ہے تو انشاءاللہ بھی ہم پہنچتے ہیں مارگلہ سٹیشن پر تو آپ کو جو پرانے فیرز تھے پرانے کرایا جاتے تھے وہ بھی میں بتاؤں گا اور جو آج کل ایک سال بعد اس کے فیرز ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی آپ کو مارگلہ چل کے بتائیں گے اسی بزنس کلاس آپ دیکھ رہے ہیں اس کی گیلری ہے یہ کیبن ہوتے ہیں جن لوگوں کو نہیں پتا میں بتا دوں یہ چھ لوگوں کا ایک کیبن ہے آپ پوری فیملی یہ کیبن بک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ڈور کلوز کر کے آپ اس میں سیپریٹلی اپنا پرائیویسی کے ساتھ سافر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ چھ لوگوں کے سوٹس کے جو ہیں وہ نمبر لگے ہیں اسی طرح یہ باقی سارے کیبنز موجود ہیں گرین لائن سکس ڈاؤن اے سی بزنس کلاس کے تو یہ کل جو کمپوزشن ہے کوچس کی وہ میں نے آپ کو دکھا دی ابھی تھوڑا سا آپ کو راستہ دکھاتے ہیں اور پھر مارگلہ پہنچتے ہیں اس وقت ٹرین ہماری نور جنکشن پر پہنچ چکی ہے اور یہاں سے لائن ڈائیورٹ ہوگی میل لائن من چھوڑ کے ہم جائیں گے مارگلہ ریلویس ٹیشن کی طرف ادھر سے آپ کو میل لائنز دکھاتا ہوں یہ سامنے دونوں میل لائنز رہ گئی ہیں جو کہ آگے جا رہی ہیں گولڑا شریف جنکشن اور پھر آگے پشابر کی طرف سامنے آپ کو کیبن نظر آ رہا ہے اس کیبن نور جنکشن کا اور یہ نیچے آپ کو آئی جے پی روڈ نظر آ رہی ہے جس کے دائیں جانب راول بندی اور اس کے روڈ کے بائیں جانب جو ہے وہ اسلامباد تو ڈیوائیڈ کرتا ہے یہ روڈ دونوں ٹوین سٹیز کو انٹرین ابھاری نور جنکشن سے گزر رہی ہے اس وقت ڈیوائیڈ کرتا ہے ڈیوائیڈ کرتا ہے ڈیوائیڈ کرتا ہے موسیقی 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 سکس ڈاؤن کی ایسی بزنس کلاس کوچ موجود ہے آپ کو تھوڑا جھٹکا لگے گا یہ کوچ دیکھیں کیونکہ اس کی جو لیوری ہے وہ تبدیل ہوئی بھی ہے اور اس کی ریزن جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں تبدیل ہوتی ہیں یہ کوچس تو موجودہ کرایا جو ہے وہ بارہ ہزار ایک سو روپے اور ایک سال پہلے جب گرین لین چلی تھی تو نو ہزار پانچ سو روپے میں لوگ ایسی بزنس کلاس میں بیٹھ کے کراچی جاتے تھے مارگلا راولپنڈی سے کراچی تک تبدیل ہوئی بھی ہوتی ہے کیونکہ ایک سال ہو چکا ہے اور ایک سال کے اندر اندر جو انسپیکشن ہے کوچس کی میکینیکل اور ٹیکنیکل وہ جو ہے ڈیو ہو جاتی ہے اس وجہ سے گرین لائن کے ریک میں سے جو نئی والی لیوری والی کوچس ہیں وہ نکال کے انسپیکشن کے لیے جاتی ہیں ان کی انسپیکشن ہوتی ہے اور پھر انسپیکشن ہونے کے بعد جب کوچس کیریج شاپ سے واپس آتی ہیں تو ان کو چیک کرنے کے لیے ملک کی جو دیگر ٹرینز ہیں ان میں لگایا جاتا ہے کچھ ٹائم کے لیے یہ کوچس جو ہیں وہ چلتی ہیں دوسری ٹرینز کے اندر اور آپ کو نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں وہ دوسری ٹرینز میں چلتی بھی اور جب وہاں پہ چیک ہو جاتی ہیں وہ والی کوچس تو ان کو دوبارہ پھر لا کے گرین لائن کے لیوری میں دوبارہ سیائیڈ کر دیا جاتا ہے تو مین ریزن یہ ہے لیوری چینج ہونے کی جو آپ کو نظر آتی ہے مختلف ریکس کے اندر گرین لائن کے تو یہ تو دوستو آپ نے سن لی ٹیکنیکل وجہ کے لیوری چینج کیوں ہوتی ہے دوسری کوچس کے ڈبے جو ہیں وہ آ کے گرین لائن میں پرانے والے رنگ والے کیوں ایڈ ہوتے ہیں تو یہ تو سیفٹی ہے سیفٹی کرنی ہے ریلوے نے پیسنجر کی اور جانچ پر تال کرنی ہے اپنی کوچس کی پر آخر میں میں صرف یہ ہی کہوں گا کیونکہ یہ پریمیم ٹرین ہے اور پریمیم ٹرین کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ بڑھتا ہو بھی پریمیم والا ہونا چاہیے پاکستان ریلوے کو چاہیے کہ ایکسٹر کوچس جو ہیں وہ کلر ہی کریں گے باہر سے نئی والی لیوری کا تو وہ کلر کر کے رکھیں ایکسٹر کوچس تاکہ یونیفارمٹی جو ہے وہ گرین لائن کی پرقرار رہے اور یونیفارمٹی برقرار رہے گی تو ریلوے کا بھی نام ہوگا اور لوگ تعریف بھی کریں گے بجائے لوگ ترہاں ترہاں کی باتیں کریں تو یہ مین ریزن تھی جو میں نے آپ کو بتا ہی لیوری چینج ہونے کی تو ریویو آلموس میں تمام آپ کو دے چکا ہوں کوچس کا بھی فیرز کا بھی آخر میں آپ کو ٹائمنگ بتایتا ہوں جب ایک سال پہلے گرین لائن چلی تھی تو اس کا جو ٹائمنگ تھی اس میں ایک گھنٹے کا اضافہ جو ہے وہ ہو چکا ہے یہ پورے تین بجے ڈپارچر ہو رہا ہے مارگلا سے سکھ جاؤں گرین لائن کا کراچھی کے لیے دوستو آج آپ نے گرین لائن کا رویو دیکھا پورے ایک سال میں نے اس میں چھوٹا ٹریول کیا راولپنڈی سے لے کے مارگلا تک اور دوبارہ آپ کو واپس ہم لے کے جا رہے ہیں راولپنڈی اور کوچس کی حالت آپ کو میں نے دکھائی اس کے علاوہ اندرونی اور جو سیڈز ہیں اس کی حالت آپ کو دکھائی فیرز بتائے اور ٹائمنگ بتائی تو ٹائمنگ کے بارے میں پھر بتا دوں کہ ٹائمنگ ریلوے نے اس لیے بڑھائی کیونکہ جو پیمل ون کی حالت ہے وہ اتنی بہتر رہی نہیں ہے اور پیسینجر سیفٹی کے لیے ریلوے آثارٹیز نے ضروری سمجھا ہے کہ ایک گھنٹہ مزید بڑھا دیا جائے اور پرین تھوڑی سلو چل جائے پر سیفٹی رہے اب آخر میں میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ماری دعا ہے کہ مرسان ریلوے ترقی کرے اور یونیفارمنٹی رہے پوچس کے اندر اور ٹرینز کے اندر ٹائمنگ بہتر ہو اور سب سے اہم کہ مین لائن ون کا کام جو ہے وہ بہت جلدی شروع ہو تاکہ پاکستان کی عوام جو آج بھی پاکستان ریلوے کو پسند کر دی ہے سفر کرنے کے لیے وہ اس پہ سفر اپنا چاری رکھیں فہیم ملک کو گرین لائن سکس ٹاؤن کے ریک میں سے اجازت دیں آپ سب اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی